پتی میں روٹی کالی بنائی تو تین طلاق پتی موٹی ہے تو تین طلاق ایک اور دیش کی سب سے بڑی پنچائت میں تین طلاق ختم کرنے کے لیے بحث چل رہی ہے جس سے دیش کی مسلم مہلاؤں کو درد تین طلاق سے آزادی دلوائی جا سکے ایسے میں دیش کی کروڑوں مسلم مہلاؤں کی نظر لکھ سباب کی کارروائی پر ہے جہاں ان کے زندگی سممان سے جڑا ایک بڑا فیصلہ ہونا ہے شاہ جہاں پور کی یہ مہلاؤں بھی تین طلاق کے چابق سے لہولوہان ہے اب انصاف کے لیے یہ مہلاؤں اپنے پانچ سال کے معصوم کے ساتھ دردر بھٹک رہی ہے ہاروپ ہے کہ اس کے پتی آزم خان نے دوسری عورت کے چکر میں طلاق دے بھی ہے ابھی پرسوں والے دن آیا تھا بتمیزی کری گالی گلوج کرتا ہے گندے گندے اجام نگاتا ہے حالانکہ اس کا چکر چلنا ہے پھر چکر کر کے شادی کرنا چاہ رہا چودہ تاریخ کو یہ مہلاؤں انصاف کے لیے تانے پہنچی تو آروپ ہے کہ پولس نے بھی شوہر آزم خان کے دباو میں کارروائی نہیں کی اب یہ زلے کے پولس کپتان کے دفتر پہنچی ہے انصاف کے لیے اس کا آروپ ہے کہ اس کے پتی اور اس کے گھر والوں دالت کو پرتالت کیا جا رہا ہے اور طلاق کے دھمکی دی جا رہی ہے اس پر تانہ پولس کو آوشہ کارروائی کرنے کے نردیس دیئے گئے ہیں چانمین کر کے آوشہ کارروائی کرائی جا رہی ہے 2015 سے ہی اس مہلہ کا طلاق کا ماملہ عدالت میں ہے شاہ جہاں پور کی اس مہلہ جیسی لاکھوں مہلائیں دیش میں درد تین طلاق چھیل رہی ہیں انصاف کے لیے دیش کی سب سے بڑی پنچائت کی اور بڑی امید سے دیکھ رہی ہے